بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان احمد محمود ناظرین ہائی کورٹ بارسیوسییشن بہاولپور کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں سردار عبدالباسد خان پلوچ صاحب ہائی کورٹ صدر کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وقلہ سبان کے لیے آپ کیا اصلاحات لائیں گے آپ کا کیا منشور ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب علیکم اسلام کیسے ہیں آپ بلکل خیریت سے جناب وقلہ صاحبان کے لیے آپ کیا اصلاحات لائیں گے آپ صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں آئی کورٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے میرے ساتھ رابطہ کیا اور منشور پیش کرنے کا موقع فرام کیا میں انیس سو چینوے سے وکیل ہوں دو ہزار ایک سے وقلہ سیاست میں ہوں اپنی بار میں اللہ پاک نے مجھے بہت عزتیں دی ہیں بار کونسل کے ممبر بھی بنایا ہے میں وقلہ کاز کے لیے کام کرتا ہوں وقلہ کی عزت ترقی اور ان کی توقیر میں اضافے کے دھیان کے ساتھ کام کرتا ہوں میں نے بطور ممبر پنجاب بار اور بطور چیرمن ایگزیکٹیو پنجاب بار کونسل کا سب آفیس ایٹ بہاولپور قیم کیا تھا اس کا آرڈر کیا تھا اس کی ورکنگ میں بہت ضرورت ہے صاحب آفیس کے لیے وہ میں انشاءاللہ کروں گا وقلہ کے چیمبرز وقلہ کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں میں ان کا میرے وہ میری ترجیحات میں شامل ہیں اس کے بعد ہم نے پنجاب بار کونسل میں دو تین مرتبہ لائر پروٹیکشن ایکٹ پیش کیا وہ میرے نام سے ہے اور میرے نام سے بطور چیرمن ایگزیکٹیو بھی پاس شدہ ہے بار کونسل کی طرف سے جو لائر پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا ہے آج وہ اسمبلی میں ڈسکس ہوا ہے کل کی ڈیوز میں آیا ہے وہ اللہ پاک کے کرم سے بندہ ناچیز کی کاوش سے تحرک سے میری جدوجود سے لائر پروٹیکشن ایکٹ کیونکہ میں نے جس وقت پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑا تھا تو اس وقت بھی میرے منشور میں تھا کہ لائر پروٹیکشن ایکٹ ہم منظور کریں گے کیونکہ لائر کی جو ورک ہے یہ پبلک پروپرٹی ہوتے ہوئے بڑا انسلٹن روزی سے ہمارے لائر فیس کرتے ہیں اس چیز کو کہ مالی مسائل ہیں مشکلات ہیں سلٹن روزی نہیں ہوتی وہ کلا کی اللہ توقع پہ کام ہوتا ہے لیکن جتنی ریسپیکٹ اس کالے کوٹ میں ہے ہم اس ریسپیکٹ کو انشاءاللہ ہو لازیز قائم رکھیں گے جو تخلیق پاکستان سے تعمیر پاکستان کی صورت میں چلتی آ رہی ہے میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اس کے عزت میں اضافہ کروں گا وکلا مسائل کے حل میں پیش پیش رہوں گا جہاں پہ سیمینارز کی صورت میں ہوں یا جمہوریت کی ترقی کی صورت میں ہوں اس کو سٹنگتن کرنے کی صورت میں ہوں یا رولہ افلا کی صورت میں ہوں انشاءاللہ میں وکلا کے لیے لڑوں گا وکلا کے لیے جیوں گا وکلا کے لیے رہوں گا وکلا کی عزت اور وقار میں اضافہ کا بیس بنوں گا میں کسی بھی صورت میں مسلحت کا شکار نہیں ہوں گا اور انشاءاللہ اپنے وکلا کی آواز کے ساتھ ہم آواز رہوں گا یہی میرا مشن ہے یہی میری سوچ ہے یہی میرا منشور ہے اور اسی منشور کو میں آگے بڑھاؤں گا خان صاحب ایک اور میں سوال پوچھوں گا آپ سے ہم پورے ڈویزن میں جا کے انٹریو کرتے ہیں وکلا سبان کے وکلا سبان میں یہی کہتے ہیں کہ ہائی کورڈ کا جو صدر بن جاتا ہے وہ باہر کی تحصیلوں کے وکلا کے لیے کچھ نہیں کرتا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایکچلی جو جو پریزیڈنٹ ہائی کورڈ بار ایسوسیشن ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اپنی تمام سب بارز کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھ سے جو پہلے صدور آئے ہیں وہ کس قسم کے مشکلات کا شکار رہے میں اس بارے میں تو کمنٹ نہیں کرتا لیکن میں اپنی ذات کی حد تک یہی ارز کروں گا آپ سے کہ میں انشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا مجھے یہ عزت بخشی میرے دوستوں نے مجھ پر بطور پریزیڈنٹ ہائی کورڈ ٹرسٹ فرمایا مجھے اس مرتبے پر فائز کیا تو میں اپنی تمام تحصیل بارز کے صدور کے ساتھ ان کے سیکٹریز کے ساتھ اپنے میمبران بار ایسوسیشنز کے ساتھ رابطے میں رہوں گا ان کے معاملات میں ان کے معاملات کے حل کرنے میں کوشش رہوں گا بہت شکریہ سار جی ناظرین